اپنے مہور سے تل نہیں سکتے اپنے مہور سے تل نہیں سکتے ہم حسینی بدل نہیں سکتے ہم حسینی بدل نہیں سکتے فتوے دیتے رہو عذاب کے خلاف ساپ شیشے پہ چل نہیں سکتے ساپ شیشے پہ چل نہیں سکتے ایک چارمی سے اور حاضر کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو مجلس حسین بارپا کرنے میں علمائی کشمکش میں مقتلا رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں تبرک کا انتظام ہو پائے گا کی نہیں مولانا ہو پائے گا کی نہیں زاہش صاحب کو بلا پاؤں گا یا نہیں کشمکش میں رہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں چار مصرے تمام بھائیوں کے لئے ایک مشورہ ہے اگرچہ قابل قبول ہو تو دعاوں سے نوازیے گا بہر تقسی میں تبرک بخل کرنا چھوڑ دو دیکھے گا بہر تقسی میں تبرک بخل کرنا چھوڑ دو یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی غیب سے ہوتا ہے پورا مجل سے سروے کا خرچ پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی پاؤں تو مل کے جواب دینا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا آپ کو اور آپ کی سماتوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ایک بار میں آپ حضرت کی سماتوں کا امتحان لینے کی جسارت کر رہا ہوں میں ایک نعرہ لگاتا ہوں دیکھوں کہاں تک ہاتھ بلند کر کے لوگ اس ممبر سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے لوکابہ جو یہاں موجود ہیں دور دراز کا سفر کر کے نگرم سے تشریف لائے ہیں اور وہ ابھی رونق افروز ممبر ہوں گے تو میں انہیں احساس دلانا چاہ رہا ہوں ابھی ہماری بات ہو رہی تھی قبلہ کہہ رہا تھے مجلس کا ماحول نہیں بن رہا ہے تو ایک بار آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں نہ رہے گری چار بیسے اور ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا بھائی زائی صاحب مرتضہ کے شیر نے اور فاطمہ کے شیر نے ریکھے گا مرتضہ کے شیر نے اور فاطمہ کے شیر نے ایک نہیں سے لاج رکھ لی خواب کی تعبیر نے بے الگ ہے یہ الگ ہے این الگ ہے تے الگ بے الگ ہے یہ الگ ہے این الگ ہے تے الگ ٹکوڑے 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 کر دیئے بیعت کے یوں شبیر نے شبیر نے درود پردہ محمد والے محمد محمد جو ابھی شرف سے مشرف نہیں ہوئے مولا آج کی محفل کے تصدق میں تمام مومنین کو زیارتِ شرف کردہ لیکن اسی زیارت کے لیے ہمارے اور آپ کے آباو اجداد نے گلے کٹوائیں ہیں ہاتھ کٹوائیں ہیں اولادوں کی قربانیاں دی ہیں مال و اسباب کی قربانیاں دی ہیں لیکن اس سلسلے کو رکنے نہیں دیا ہے انقلاب بھائی انقلاب چچا حاضر کرو دیکھیں یہ خاص طور سے یہ زیارتِ امامِ حسین کے حوالے سے چاروں میں سے سر قلم ہوتا ہے اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں جان والے تیرے روزے پا مگر جاتے ہیں موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے جب پلٹتے ہیں تو خود اپنا کفن لاتے ہیں جب پلٹتے ہیں ایک مطلع ایک شیر سرکار ابو طالب کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر ایک انقبت کے چند اشار حاضر کروں گا سرکار ابو طالب کے حوالے سے یہ مطلع حاضر کر رہا ہوں سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں اور یہ شیر خاطر سے دیکھیں عظمتِ ابو طالب یہ ہے کہ وہ ابو طراب کے والدِ ماجید ہیں ابو طراب زمین کے باپ کے باپ ہیں اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں زمین کے باپ کے باپ شیر حاضر کر رہا ہوں پاؤں آدم نے زمین پر ابھی رکھے بھی نہ تھے اس سے پہلے کے زمین دار ابو طالب ہیں اس سے پہلے کے زمین دار ابو طالب ہیں پنجتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں شکریہ آزاد آئیے میں ایک مطلع چند شہر اور حاضر کر رہا ہوں مطلع دیکھیں خصوصی طور پر قبلہ مطلع بڑی مشہور حدیث ہے تقریبا ہر امام نے یہ فرمایا کہ میرے بارے میں جو ایک بیعت لکھتا ہے اسے جنت میں ہم اسے جنت میں ایک بیعت عطا کرتے ہیں اسی کے پاس منظر اور ردیف خاص طور سے دیکھے گا میں نے انتخاب کیا ہے میری آنکھیں تقریباً تمام جو سامین یہاں موجود ہیں زیادہ تر کو تو میں پہچانتا ہی ہوں لیکن جو میرے لئے نئے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں بلکل توجہ ردیف دیکھیں خاص طور سے لکھتے ہیں جو مدہ کے اشعار اٹھتے بیٹھتے لکھتے ہیں جو مدہ کے اشعار اٹھتے بیٹھتے خلد میں کرتے ہیں گھر تیار اٹھتے بیٹھتے خلد میں کرتے ہیں گھر تیار اٹھتے بیٹھتے شہر دیکھے گا اور اپنی عظمت پہچانی ہے قسم خدا کی کیا عظمت ہے آپ کی خلد کی زینت اگر ہوتا نہ یہ فرشِ ازا دیکھے گا خلد کی زینت اگر ہوتا نہ یہ فرشِ ازا کس جگہ سروے کے ماتم دار اٹھتے بیٹھتے کس جگہ سروے کے ماتم دار اٹھتے بیٹھتے ابھی ابھی نماز سفاری ہوئے ہیں آپ لوگ شیر حاضر کر رہا ہوں کس سجدے سہے سے نہ ملتی گئے نمازوں کو حیات ہم مسلے پر یوں ہی بیکار اٹھتے بیٹھتے ہم مسلے پر یوں ہی بیکار اٹھتے بیٹھتے میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ازا خانہ بھی ہے کر رہا ہوں خلد کا دیڈار اٹھتے بیٹھتے بھائی زائی صاحب ایک شیر پیش کر رہا ہوں روزِ آشورہ مولا عباس نے خط کھینچا ہے اور اپنی نظروں پر دو لاکھ کلشکر کم از کم دو لاکھ کلشکر روکا ہے وجہ کیا تھی دیکھئے میں نے یہ شیر بنایا ہے انقلاب میں خاص طور سے دیکھئے ہیں طالبِ دعا ہوں شیر دیکھیں گے یا لی اس کی نظر پر کیوں نہ تھہرے فوج شام جس نے دیکھی ہو تیری تلوار اٹھتے بیٹھتے جس نے دیکھی ہو جس نے دیکھی ہو تیری تلوار اٹھتے بیٹھتے شیر دیکھیں کہ مادمِ سبتِ پیامبر میں تقیع کفور ہے بھائی اگر شیر اور مصرہ ذہن میں گھر کر رہا ہو تو ضرور بولیے گا تقیع خاموشی کو کہتے ہیں مادمِ مجلسِ سبتِ پیامبر میں تقیع کفور ہے اس کا ہونا چاہیے اظہار اٹھتے بیٹھتے اس کا ہونا چاہیے اظہار اٹھتے بیٹھتے دو مطلع اور ایک شیر اور ایک مقتع ذہمت تمام درود پردے محمد وارہ محمد پہ سبتِ پیامبر میں تقیع کفور ہے حیدری 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 سبتِ پیامبر میں تقیع کفور ہے مولا سلامت پہ جس طرف دیکھئے جبریل ہی چھائے ہوئے ہیں آیت لا رہے ہیں تو جبریل جھولا جھولا رہے ہیں تو جبریل چکی چلا رہے ہیں تو جبریل کسامے آ رہے ہیں تو جبریل جہاں دیکھئے جبریل ہی جبریل جس طرف دیکھئے جبریل ہی چھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہے در کے پڑھا اس کا مطلب ہے یہ ہے در کے پڑھا آئے ہوئے ہیں اور یہ مطلع ایک تبرک ہے میری جانے سے تمام آزاداروں کے لیے آج کا تبرک ملوک حاضر کر رہا ہوں مطلب ہے آستینِ علی اصغر کی چرہے ہوئے ہیں آستینِ علی اصغر کی چڑھائے ہوئے ہیں شاہ بے شیر کو عباس بنائے شاہ بے شیر کو عباس بنائے ہوئے ہیں ذرا نوازی مولا خوش رکھے نہ رہے جاری شاہ بے شیر کو عباس بنائے ہوئے ہیں ایک شیر شبِ آشور کے حوالے سے مولا نے چراغ گل کر دیا اور سب سے کہا کہ جس کو جانا ہو وہ چلائے سرکار دعا چاہوں گا امتہا چاند ستاروں کا ابھی ہونا ہے دوسرے میں سے خاصتہ ہوئے ہیں امتہا چاند ستاروں کا ابھی ہونا ہے آج شبیر چراغوں کو بجھائے آج شبیر چراغوں کو بجھائے اب مقتہ حاضر خدمت زحمت تمام مقتہ خاصتہ سے دیکھیں نکش بھائی دیکھیں تاریخ کی ایک سچی حقیقت حاضر کر رہا ہوں جس پہ اتراتے ہیں نایاب یہ دنیا والے جس پہ اتراتے ہیں نایاب یہ دنیا والے وہ سبل قاب اسی گھر سے چرائے وہ سبل قاب اسی گھر سے چرائے ہوئے ہیں وہ سبل قاب اسی گھر سے چرائے جس پہ اتراتے ہیں